موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ تو آج بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے یہ جو قبر کا عذاب ہوتا ہے یہ صرف روح کو ہوتا ہے یا صرف جسم کو ہوتا ہے یا دونوں کو ہوتا ہے اس سے قبل کہ ہم اس کی بات کریں بات کرتے ہیں حیات کی کہ حیات کیا ہے جس کو آپ زندگی کہتے ہیں عام بانو تو حقیقی حیات کیا ہے محض روح کے پائے جانے سے وجود میں نہیں آتی حقیقی حیات جس کو آپ حقیقی حیات کہتے ہیں بلکہ ایسی صفت کے پائے جانے سے وجود میں آتی ہے جو احساس علم قدرت اور ارادے کا باعث ہے احساس علم قدرت اور ارادہ اب آپ کے سامنے چند آئیمہ لغت و تفسیر کی کچھ تفصیلات رکھتا ہوں سٹارٹ کرتے ہیں علامہ سید محمود احمد آلوسی رحمت اللہ علیہ سے جو روح المعانی میں جلد پانچ صفحہ پندرہ پر لکھتے ہیں کہ جس صفت کے پائے جانے سے احساس کا وجود صحیح قرار پائے یا جس کا وجود علم قدرت کے وجود پر زائد ہو اور وہ اپنے موصوف کے لیے صحت علم قدرت کے ایسے حال کو واجب کر دے جو اس سے پہلے نہ ہو یہ بڑا ٹیکنیکل اور ایڈوکیشنل پوائنٹ ہے مشکل ڈیفنیشنز ہیں لیکن روح اپنی ذات میں بھی بڑی کمپلیکیٹڈ انٹیٹی ہے تو جس صفت کے پائے جانے سے احساس کا وجود صحیح قرار پائے یا جس کا وجود علم قدرت کے وجود پر زائد ہو اور وہ اپنے موصوف کے لیے یعنی جسے دیا جا رہا ہے صحت علم قدرت کے ایسے حال کو واجب کر دے جو اس سے پہلے اس موصوف کے پاس نہ ہو اسی طرح اگر آپ تفسیر بذری اٹھا کے دیکھیں قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی صفت ہے جس کے ساتھ علم قدرت ارادہ وغیرہ تمام صفات یہ کمال کے درجے پر وابستہ ہو جائیں اچھا اسی طرح علامہ نصفی تفسیر نصفی میں لکھتے ہیں کہ حیات وہ صفت ہے جس کے پائے جانے سے احساس کا وجود صحیح قرار پائے اور موت اس کی زد ہے یعنی وجود احساس ختم ہو جائے تو موت یہ بڑا ڈیپ میننگ ہے اگر آپ غور کہیں اس لئے اقبال نے کیا کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تین کر روپیاں اچھا با آجاتے ہیں المفردات جو امام راغب اسفہانی کی ہے یہ تو لغت کی کتاب ہے پہلے تفسیر کی کتاب بھی رکھی تو وہ کہتے ہیں کہ حیات کا استعمال کئی طرح سے اول قوت نامی یعنی بڑھنے کی قوت کے لئے دوسرا قوت حاسسہ کے لئے حس جس کو کہتے ہیں سنس اچھا امام جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں تفسیر جلالین کو جلالین اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے جو دونوں مصنفین ہیں ان کا نام جلال ہے جلال الدین اچھا وہ کہتے ہیں کہ حیات صفت ہے جس کے ساتھ احساس ہو موت اس کی ضد ہے یا اس کا عدم ہے ختم ہونا نہ ہونا علامہ خازن تفسیر خازن میں لکھتے ہیں کہ حیات ایسی قوت حاسسہ کو کہتے ہیں جو بدن میں روح کے پائے جانے کے ساتھ پائی جائے اور اسی وجہ سے حیوان کو حیوان کہتے ہیں اس میں حیات آ جاتی ہے اچھا اسی طرح اگر آپ علامہ سید شریف جرجانی جو تعریفات کے صفحہ 84 پر لکھتے ہیں کہ حیات وہ صفت ہے جو موصوف کے لئے یہ لازم کرتی ہے کہ وہ علم اور قدرت رکھے تو ان تمام تعریفات کو پیش نظر رکھتے ہوئے معلوم ہوا کہ حیات ایسی صفت کا نام ہے جس میں احساس بھی ہے علم بھی ہے قدرت بھی ہے ارادہ بھی ہے ان سب کا سبب ہو اور موت وہ حالت ہے جس میں یہ چیزیں نہ پائی جائیں اب آ جاتے ہیں برزخ پر دو چیزوں کے درمیان روک اور آڑک برزخ کہتے ہیں یہ پہلے بھی بتا چکا آپ کو اگر آپ شرعی استلاحات دیکھیں تو شرعی استلاح میں یعنی دنیا سے رخصت ہو جانے اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کا جو جہان ہے اس کا نام برزخ ہے جیسے قرآن کریم میں سورة المومنین میں آتا ہے کہ اور ان کے پیچھے موت کے بعد یوم بعث اٹھائی جانے والے دن تک برزخ ہے وَمِو وَرَائِهِم بَرْزَخٌ اقوال ہیں تین مذہب ہیں ایک یہ کہ عذابِ قبر کا محل فقط روح ہے دوسرا قول عذابِ قبر کا محل فقط جسم ہے اور تیسرا جسم و روح دونوں پر عذاب ہوتا ہے اب یہاں آ جائیں تیسرا مذہب جو ہے اسی پر جو ہے یہی علماء کہتے ہیں کہ صحیح طرح ہے اور قبر کی زندگی میں عذاب و ثواب جسم و روح دونوں پر وارث ہوتا ہے چنانچہ اس میں ائمہ کی کچھ تصریحات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اچھا بعضی لوگ کہتے ہیں کہ بدن تو ختم ہو جاتا ہے یا کوئی کہتے ہیں جل جاتا ہے کوئی کہتے ہیں کہ بھئی وہ معدوم ہو جاتا ہے یا اور مختلف پرابلمز ہو جاتے ہیں اس میں تو اس پر علماء کرام پھر کیا کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر پھر بات کریں گے پہلے بھی بات کر چکا ہوں میں آپ سے ایک آپ کو درس دیا تھا میں نے کہ ہندو جو ہیں وہ تو جسم جلا دیتے ہیں تو پھر ان کو کیسے عذاب ہوتا ہے اس پر ایک تفصیل درس دے چکا ہوں پھر اس پر کیونکہ ٹاپک ہے اس درس میں تو نہیں شاید اگلے پہ بات کر لوں تو اب بات کرتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوتی جو ہے شرح السدور میں لکھتے ہیں کہ دیکھیں اہل سنت کے مذہب کے مطابق عذاب کا محل روح اور بدن دونوں اور یہی مسلک ثواب کے بارے میں بھی اچھا اسی طرح اللہمہ ساوی مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح کو جو ثواب حاصل ہوتا ہے وہ جسم کو بھی حاصل ہوتا ہے اسی طرح اللہمہ ابن قیم کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ سے جب اس کے مطالق پوچھا گیا تو ابن تیمیہ نے اس کا جواب یوں لکھا اور روح میں اس جواب کو جمع کرتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک عذاب و ثواب روح اور بدن دونوں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آجائیں وحید الزمان کی طرف ہدایت المہدی میں وہ لکھتے ہیں کہ بے شک عذاب و ثواب نفس اور بدن دونوں پر ہوتا ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے مختلف آئمہ کی مختلف علماء کی مختلف لوگوں کی جن کا تعلق مختلف طبقات سے ہے ان کی آرالک رکھ دیں اچھا اب جسم اور روح کے مابین ایک معنوی تعلق کے مطالق روح کے ساتھ جسم کو عذاب و ثواب اس لیے ہوتا ہے کہ جسم اور روح کے درمیان ایک معنوی تعلق ہوتا ہے اس تعلق کے سبب روح جو ہے اور روح پر وارد ہونے والی جو کیفیات ہیں وہ جسم بھی محسوس کرتا ہے جس طرح علامہ نصفی ہو گئے امام سیوتی ہو گئے ملہ علی قاری ہو گئے انہوں نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل لکھیں علامہ نصفی سے سٹارٹ کرتے ہیں کشف و نور میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ گوشت کو قبر میں کیسے تکلیف دی جاتی حалانکہ اس میں روح نہیں ہوتی تو جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ گوشت کو قبر میں کیسے تکلیف دی جاتی حالانکہ اس میں تو روح نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تیرے دات کو تکلیف ہوتی اگرچہ اس میں روح نہیں ہے تو اسی طرح جو ہے کچھ و نور میں جو ہے اس بات کو یوں بیان کیا گیا ہے اس لیے فرمایا اسی طرح مزید فرمایا کہ کیا تُو نہیں دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگرچہ دانت میں روح نہیں ہے لیکن گوشت سے جڑا ہوا ہے متصل ہونے کے سوا اس کو تکلیف ہوتی اسی طرح موت کے بات کیونکہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے اس لیے جسم کو تکلیف ہوتی دن جڑے ہوئے تعلق نہیں منقطع ہو اچھا اب آجائے علامہ عبدالغنی نابلسی کی طرف وہ کہتے ہیں کچھ و نور میں کہ یہ اس بات کی تصریح ہے کہ مردوں کی روحیں ان کے جسموں کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہیں جو قبروں میں ہیں اگرچہ ان کے اجسام بوسیدہ ہو کر مٹی ہو جائے تو اب چونکہ اب اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں پہلے میں نے آپ کو ایک درس دیا تھا کہ واقعہ تن جسم اگر ختم بھی ہو جائے تو جو قبر کا عذاب ہے اور قبر نہ بھی بنی ہوئی ہو تو بھی عذاب ہوتا ہے قبر کے عذاب کے لیے یا ثواب کے لیے کسی جگہ کے خود کے وہاں پہ دفن ہونے کی ایسی کوئی شرط نہیں ہے تو عام حالات میں کتنے لوگ سمندروں میں ڈوب کے ختم ہو جاتے ہیں گر کے مر جاتے ہیں ملوے تلے کسی طرح کچھ بھی نہیں ملتا ایسے بھی ہوتے ہیں کوئی خبر نہیں ہوتی کتر ختم ہو گیا بندہ کوئی جلا دیے جاتے ہیں مختلف چیزیں ہیں جنگل کے بھگیار کھا لیتے ہیں کوئی شی کو جان پرندے نوچ کے کھا جاتے ہیں تو اب ان معاملات میں قبر تو ہوئی نہیں بظاہر جسے آپ قبر کہتے ہیں لیکن عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے اور جسم اور روح کا ایک تعلق برقرار رہتا ہے اور دونوں ان کیفیات سے گزرتے متصل رہتے ہیں اس لیے چونکہ اب اس ٹاپک پر بات کر رہے تو اس پر بھی بات کر ہی لیتے ہیں آج مردوں کی روح ان کے جسموں کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں جو قبروں میں ہیں اگرچہ ان کے اجسام بوسیدہ ہو کر مٹی ہو جائے کشف النور میں ملہ علی قاری مرقات میں لکھتے ہیں کہ بے شک جس پر انعام ہوتا ہے اور جس سے کوئی عذاب ہوتا ہے اس میں روح باقی رہتی ہے اور اسی کو تکلیف و عذاب بھی ہوتا ہے اور یہی لذت و انعام بھی پاتی ہے مرقات میں وہ یہ لکھتے ہیں اچھا ابن قیم ہم اس زمن میں لکھتے ہیں کہ یہ جان لینا مناسب ہوگا کہ عذاب قبر عذاب برزخ کا نام ہے لہٰذا ہر وہ شخص جو فوت ہو جائے اور وہ مستحق عذاب اسے عذاب میں سے اپنا حصہ مل جائے گا خواد دفن کیا جائے یا اسے جلا دیا جائے حتیٰ کہ راک بن جائے یا ہوا میں اڑا دیا جائے یا سولی پہ چڑا دیا جائے یا سمندر میں غرق کر دیا جائے اس کی روح اور بدن کو اسی طرح عذاب پہنچے گا جس طرح کے قبروں میں اہل قبور کو عذاب پہنچتا ہے تو یہ ان کی رائے ہو گئی ابن قیم کی اچھا وحید الزمان ہدایت البہدی میں لکھتے ہیں کہ روح کا بدن کے کچھ اجزاء کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور باقی رہتا ہے اگرچہ بدن کے اجزاء وہ سیدھا ہو جائیں پھٹ جائیں یا منتشر ہو کر مٹی ہو جائیں اچھا دوسرے وقام پر اسی کتاب میں یہ لکھتے ہیں قبوری دوسرمان صاحب کہ روح کے لوٹنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بدن کے تمام اجزاء کی طرف لوٹے بلکہ اس کے اجزاء میں سے کسی جس کی طرف لوٹنا ہی کافی ہے تو خلاصتاً ان تمام چیزوں کو رکھنے کا کیا مقصد خلاصتاً یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کے جسم اور روح کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے اور ان دونوں پر عذاب و ثواب مرتب ہوتے ہیں خواہ جسم کی حالت کیسی ہی کیوں نہ ہو اور اس کے تعلق کے بعد جو قوتیں حاصل محسوس کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے اسے حیات کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اچھا علامہ خازن نے صراحتاً بیان کیا ہے مختصر یہ ہے کہ عذاب قبر کے اس بات سے حیات برزخی کا ثبوت لازم آتا ہے اچھا اب اس پر بھی بات کر لیکن کیونکہ بات نکل پڑی ہے کہ بھی عذاب و ثواب کے لیے بدن کا کیا سلامت ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں عذاب و ثواب کے لیے بدن کا سلامت رہنا ضروری نہیں ہے خواہ جسم گل سڑ جائے آگ میں جل جائے سمندر میں کی گہرائیوں میں غرق ہو جائے اس کو خونخار درندے ان کے پیٹ میں چلا جائے روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہونے کی سبب ان چیزوں سے ہے جن پر عذاب و ثواب کی اثرات ہوں گے جسے تو شرح السدور سے سٹارٹ کرتے ہیں علامہ جلال الدین سیوتی کی رائے رکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو شرح السدور کے پیچ سیونٹی فائف پر کہ عذاب و قبر سے مراد عذاب و برزخ ہے اور اسے قبر سے منصوب اس لیے کیا گیا ہے کہ امباد کا قبروں میں دفن ہونا اکثر ورنہ ہر میت قبر میں مدفون ہو یا نہ ہو جب بھی اللہ اسے عذاب دینا چاہتا ہے وہ اسے ضرور پہنچائے گا خواہ اسے سولی پر چڑا دیا جائے سمندر میں غرق کر دیا جائے اسے درندے کھا جائیں جلا کر راک بنا دیں یا آن دی میں اڑا دیا جائے امام جلال الدین سیوتی اور ملہ علی قاری یہ دونوں فرماتے ہیں کہ ہر روح کا اپنے جسم کے ساتھ معنوی تعلق ہوتا ہے اسی طرح امام سیوتی ایک اور مقام پر اس کو یوں وضاحت کرتے ہیں کہ ارواح کا اپنے جسم کے اجسام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے پس جب ارواح کو عذاب دیا جائے تو اجسام جو ہے اس سے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں جیسے سورج آسمان پر ہو اور اس کا نور زمین پر ہو مرقات میں بھی یہ رائے موجود ہیں اچھا اسی طرح اگر آپ علامہ عبدالغنی نابلوسی جو کشف نور میں لکھتے ہیں کہ بے شک ارواح کا موت کے بعد اجسام کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے جیسے سورج کی شعاؤں کا زمین سے تعلق ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ان تمام آراء کو جو مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کی ہیں وہ اس لیے میں نے یہاں جمع کر دی کہ آپ کو ہر زاویہ سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں کہ مختلف مکاتب میں مختلف لوگوں کے ہاں اس کے اندر جو ہے کیا کنسنسز ہے اور جسم کا روح کے ساتھ تعلق کیسے جڑا ہوتا ہے اور جسم بظاہر معدوم بھی ہو جائے تو روح سے جڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے برزخ کی حیات میں منتقل فرما دیتا ہے اور وہاں کے جو معاملات ہیں وہ یہاں ہماری سمجھ میں آنے والے نہیں کیونکہ ہم ہر چیز کو اس ورل میں دیکھتے ہیں جو میٹر پہ بیس کرتی ہے ہر چیز ماددی ہے اس لئے غیر ماددی کو ہم سوچ نہیں سکتے کیونکہ ہماری عقل بھی ماددی ہے جسم بھی ماددی ہے حیات بھی ماددی ہے اور ہماری اطراف کی انوائرمنٹ بھی ماددی ہے اور پھر ہم سنسز سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو سنسز میں آتی ایکسپٹ کر لیتے ہیں نہیں آتی نہیں ایکسپٹ کرتے تو ریشنل مائنڈ تو صرف اتنا ہی سوچتا ہے اس لئے پھر وہاں ایمانیات آتی ہیں جو دل اس کو ایمان کے مقام پر لے کے جا کے کہتا ہے کہ یہ میرے رب نے کہا ہے اس کے پیارے رسول نے فرمایا ہے تو یہ باتیں ایمان میں داخل ہیں قرآن کہتا ہے برزخ ہے ہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہے تو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہوتا ہے ٹھیک ہوگی بات تو یہی وہ باتیں ہیں جن کا تعلق ایمان سے ہے اور اسی لئے اللہ تعالی نے یہی ہمیں میسج دیا کہ جب قرآن کریم میں سورہ بقرہ شروع کرتے ہو تو پہلے تو یہ بتا دیا کہ تمہارا علم کتنا ہے زیرو ہے الف لا ممی نہیں دیا تم کو یہ علم جاؤ بس پڑھتے رہو سواب دوں گا علم نہیں دیا ایمان رکھو کہ یہ اس کا کچھ معنی ہے اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں نہیں دیا علم تو یہاں بتا دیا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اس سے پہلے آ جائے سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ is a training پوری training ہے آپ کے mind کی اللہ تعالی نے اپنے نام سے شروع کی اور کہا کہ میرا نام ہے میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں میں اللہ ہوں میرے سوا اور کچھ exist نہیں کرتا صرف میں ہوں بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے باقی سب کچھ نہیں اور میں رحمان ہوں رحیم ہوں مجھے ایک دن تم نے اپنے کیے کے جواب دینے ہیں مجھ ہی میری ہی عبادت کرو مجھ ہی سے مدد مانگو اب مجھ سے دعا مانگو کہ میں تمہیں ہدایت دوں گمراہی سے بچاؤں اور اب تمہارے علم کی بات ہے تو اب آو تمہیں علم میں پڑھاتا ہوں ذالک الكتاب لا رعیب فی یہی وہ کتاب ہے جس سے تم نے ہدایت پانی ہے اور اس میں شک کوئی نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے کن کے لئے متقین کے لئے تقوے والوں کے لئے ٹھیک ہوگی بات ہے تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر کچھ اور اس سے متعلق یا کسی اور درس سے متعلق آپ سے بات کروں گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے نماز کی پابندی کیجئے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے قرآن کریم کو ترجمہ سے پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ آپ کے رب کا کلام ہے وہ آپ سے بات کرتا ہے وہ جو بات کرتا ہے اسے پڑھیں سیکھیں سمجھیں اور اچھے لوگوں سے جڑے رہیں محبت سے جڑے رہیں پیار سے جڑے رہیں گناہوں سے بچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں